بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں ہمائیوں دلاور صاحب عمران خان کے خلاف فیصلہ سنانے کے بعد لندن چلے گئے ہمائیوں دلاور صاحب کا لندن جانا بہت ساری چیزوں کو تیہ کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو ڈسکرائب کرتا ہے وہ اس طرح سے کہ دیکھئے ہمائیوں دلاور صاحب کسی وزٹ ویزا پر یا وزٹ ٹور پر یا گھومنے پھننے کے لیے لندن نہیں گئے ہیں بلکہ وہ ایک جوڈیشیل ٹریننگ پر لندن گئے ہیں اگر وہ گھومنے پھننے کے لیے گئے ہوتے ہیں تو میں کہتا کہ چلیے ہم مارجن آف ڈاؤپ دیتے ہیں ہم کہتے کہ ہمائی دلاور صاحب جو ہیں انہوں نے کل فیصلہ سنایا اور پھر انہوں نے سوچا ہوگا چلیں لندن جانے کا پلان تو ہے لیکن رات میں ان کو کوئی ٹکٹ مل گیا ہوگا اور رات ہی میں کوئی ٹکٹ لے کر پھر چلے گئے ہوں گے فوراں فوراں بھی ٹکٹ مل گیا ہوگا چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ان کا جانا اس تاریخ کو پہلے سے تیہ تھا کیونکہ ان کا ایک اس ہفتے میں جو ہے وہ کل سے جوڈیشل ٹریننگ کا آغاز ہو رہا ہے یہ جو جوڈیشل ٹریننگ وہ کرنے کے لیے گئے ہیں اس کی تاریخیں پہلے سے تیہ ہیں اس کا پروسس پہلے سے ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹکٹ ان کے تمام معاملات پہلے سے تیہ پا چکے ہوں گے مایو دلاور صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا مرتب ہے کیونکہ اس جوڈیشل ٹریننگ میں جانا تھا تو انہوں نے یہ پہلے سے تیہ تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے پہلے تو فیصلہ سنانا ہے فیصلہ سنان کے جانا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے تھے میں دوبارہ بجے فیصلہ سنا دوں گا میں کل صبح سنا دوں گا کل اتنا بجے تک نہ آئے تو میں سنا دوں گا اور کل کا جو دن تھا انہوں نے پہلے سے تیہ کر رکھا تھا کہ آج میں نے ان این 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 ایسا سنانا ہے کیونکہ کل میں نے جانا ہے جب آپ نے یا میں نے بھی کسی ٹرائیول پر جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے کام پہلے سے کنکلیوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا کہ جب تک یہ کر کے جاؤں گا یہ والا کام میرا ہو جائے یا اس سے پہلے پہلے میں نے ہرگز یا ہر حال میں یہ کام کرنا ہے تو ہمائیوں دلاور صاحب نے بھی ایک ایسا ہی کام کیا انہوں نے جانے سے پہلے یہ کام عاملہ چونکہ نمٹانا تھا چاہے اس میں اور اگر وہ گواہوں کو انٹرٹین کر لیتے اگر وہ حق کے دفاع دے دیتے امنان خان کے گواہوں کو تو پھر وہ آج لنڈن نہیں جا سکتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے پلان کے مطابق اپنے پلان کے مطابق ظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف اپنے پلان کے آگے پچھے نہ ہو اس میں کوئی خلل نہ پڑے اس سے پہلے پہلے یہ فیصلہ سنانے کا سنانا تھا تو یہ وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس حرید جسٹس برید یہ صاف ظاہر ہے صاف صاف نظر آتا ہے کہ ہمائیوں دلاور صاحب ایک تو ظاہر ہے آج سینٹ میں پی ٹی کے سینٹرز نے یہ کہا ہے کہ فیصلہ ان کو لکھ کر دیا گیا ہے انہوں نے الزام لگایا میں نہیں کہہ رہا کہ ہمائی دلاور صاحب کو فیصلہ لکھ کر دیا گیا اور انہوں نے وہ لکھا ہوا فیصلہ پڑا اور دیکھئے کہ انہوں نے آج اس کو کنکلیوڈ کرنا ہی تھا ہفتے کو انہوں نے فیصلے کو کنکلیوڈ کرنا ہی تھا حالانکہ وہ سن سکتے تھے جب خاجہ حارس وہاں پہنچ گیا تھے تو خاجہ حارس کے آرگومنٹس وہ سن سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں سنو اور فیصلہ سنا دیا اور میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ اتنے سارے لکوناز وہ چھوڑ گئے ہیں اس میں کہ بڑی کوٹ میں جا کر اس میں عمران خان کو فیور ملے گی بہت الگ بات ہے کہ آمر فاروق صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے اس کو اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں کیونکہ آمر فاروق صاحب کے بارے میں بھی بہت سے تحفظات طریقہ انصاف پہلے ہی ظاہر کر چکی ہے اور ویسے بھی یہ جو فیصلہ کل ہوا ہے اس میں عمر فاروق صاحب کا پورا ایک کردار ہے اور یہ تنقید صرف ہماری دلاور پہ نہیں ہو رہی جسٹس عمر فاروق پہ بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بہت ہی مزیکہ خیز انداز میں قانون کو مزاق بنا کے رکھ دیا ہے آپ چیف جسٹس اور اسلامباد ہائی کوٹ ہیں لوگ آپ کے لیے انصاف کی طرح دیکھتے ہیں آپ نے مزاق بنا کے رکھ دیا ہے آپ نے حق دفاع کی درخواست اگلے ہفتے لگائی اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے کہ فیصلہ سنا دو اور میٹر ڈیسائیڈ کرتا ہوئے قابل سماعت بھی فیصلہ کر دو اور اسی جج کے پاس بھیج دیا ہے جو جج جو ہے وہ بدترین رائے رکھتا ہے ابنان خان کے خلاف اور اپنی پوسٹر کر چکا ہے اسی جج کو کہہ رہے ہیں کہ تم قابل سماعت ہوئے کا فیصلہ کرو وہی جج دو دفعہ پہلے بھی فیصلہ کر چکا ہے اسی جج سے کہہ رہے ہیں کہ تم تیسری دفعہ بھی فیصلہ کرو تو خدا حمیر فاروق صاحب نے بھی اس قانون کو مزاق بنا کے رکھ دیا یہی وجہ ہے کہ ہماری عدالتیں ایک سو چالیس میں نمبر پر ہیں کوئی اور وجہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ عوام سے ڈرتے ہیں نہ قانون سے ڈرتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں جو ان کے مفاد میں یا ان کے منشاہ میں ہوتا ہے جب انصاف کا یہ حال ہو تو وہاں پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے ججج صاحبان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایسے ہی نہیں لوگ روزانہ یہاں سے ملک چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں ایسے ہی نہیں جا رہے یہ جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہر بندہ یہاں پر جہاں پر چار بندے کٹھے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں آج کل چائے پر ڈرائنگ رومز میں پوچھتے ہیں باہر کیسے جائیں کونسا ویزا مل سکتا ہے کیسے باہر نکلیں یہاں سے کیسے نکلیں یہ ایک وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں یہ انصاف ایک وجہ ہے جس جب لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا میرے گھر میں گھس کر کوئی مجھے تھپڑ مار سکتا ہے میرے گھر میں گھس کر کوئی میری بیوی کو اٹھا کر تین ہفتے کے لیے چار ہفتے کے لیے جیل میں ڈال سکتا ہے کہ وہ مجھے سیدھا کر سکے تو جب لوگوں کو یہ خیال آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ وطن کی محبت ان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے میرے موں میں خاک لیکن اس وقت میں یہ صورتحال دیکھ رہا ہوں اور اس کی واحد وجہ یہ جو انصاف کے اداروں نے اس کو ایک کوٹھا بنا کے رکھ دیا ہے اس عدالتوں کو یہ بہت ہی افسوسٹاک ہے اور جس طرح سے قانون کا مزاک اڑائے جاتا ہے جس طرح سے یہاں پر انصاف کا مزاک بنا کے رکھ دیا گیا ہے یہ میرا خال ہے اگر انصاف کا ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمائیوں دلاور صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ انصاف کے موں پر ایک بہت بڑا تماشا ہے یہی فیصلہ دیتا ہے مجھے عمران خان سے کیا ہمدردی ہے مجھے عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے عمران خان نے توشہ خانہ میں اگر غیر قانونی کام کیا تو ٹانگ دینا چاہیے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے عمران خان یا عمران خان کا کوئی بھی اور شخص ہو جس نے بھی غیر قانونی کام کیا ہے ملک کے توفے لوٹے ہوں یا پیسہ لوٹا ہو اسے اب ٹانگ دیں قانون کے مطابق لیکن مزاک بنا کر اگر ٹانگیں وہ انصاف انصاف نظر آنا چاہیے وہ کس کس کی وجوہات کچھ اور نہیں ہونی چاہیے یہاں پر کرب لوگوں کو اس لیے راستہ دے دیا گیا ہے کہ جن جو پر کیسے ہیں ان کو اس لیے راستہ دے دیا گیا کیا وہ سوٹ کرتا تھا سسٹم کو تو یہ مزاک ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں آجا اب آجائیے کہ چلیں عمران خان کو گرفتار کر کے کیا حاصل کیا گیا دیکھئے عمران خان جو ہے وہ کیا کر رہا تھا آج کل کس کو لی چیلنج تھا جب عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو کیا عمران خان بہت بڑی ایجیٹیشن کر رہا تھا سڑکوں پر نکلا ہوا تھا عمران خان کوئی بہت بڑی مومنٹ چلا رہا تھا عمران خان کیا جو ہے وہ کوئی ایسا کچھ کرنے والا تھا جیسے پاکستان ٹوٹ جاتا یا چلی ایک سٹیٹس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا یعنی عمران خان ابھی تو کسی لیے خطرہ نہیں تھا اور عمران خان جو ہے اس کو گرفتار کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کیا گیا یعنی کچھ ایسا نہیں ہوا کوئی ایسا چینج نہیں آیا جو عمران خان پہلے کر رہا تھا پرانی تقریبے لوگا نکال کر سنیں گے تو وہ اسے جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کو مانتے رہیں گے تو عمران خان کو اندرڈ ڈال کے کیا حاصل کیا گیا بیچینی افراد افری اور عدم استحقام اس کے علاوات کیا ملا پاکستان کو اور پاکستان کو کے لیے چیلنج عمران خان اس وقت تھا بھی نہیں ابھی تو عمران خان چیلنج نہیں تھا یعنی عمران خان کے چیلنج سے تو نمٹ لیا چیلنجز اصل میں تو کچھ اور ہیں پاکستان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے پاکستان کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ جو بڑے بڑے چیلنج ہیں وہ کیسے ٹھیک کرنے ہیں انویسمنٹ کیسے لے کر آنی ہے پاکستان کے ذریعے موادنہ کے زخائر کو کیسے بڑھانا ہے سٹاک مارکٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کرزے کیسے اتارنے ہیں یہ پیسے کہاں سے لانے ہیں جو کرزہ اتارنے کے لیے چاہیے ہوں گے یہ ہیں وہ چیلنجز امنان خان کو اپنے اندر ڈال دیا آپ سوچیں آگے کیا کرنا ہے اور وہ رکاوٹ تھا کیا زبان پاک بیٹھ رکاوٹ بن رہا تھا اکانومی کا ٹھیک کرنے کے راستے میں پاکستان باہر سے بیرون مل drew پیسہ پاکستان میں آنے میں انویرسٹمنٹ پاکستان میں آنے میں یہ سب کاموں میں امنان خان رکاوٹ تھا اور اس نے اب یہ رکاوٹ امنان خان کی صورت میں ختم ہو گئی ہے دیکھئے مسائل بہت کمبیر ہیں پاکستان میں جو پاکستان کے رائس ہیں وہ ایک سپورٹ ہوا کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ ایک انٹرنیشنل کمپنی جو پاکستان کے رائس ایک سپورٹ یا ایمپورٹ کرتی ہے یا پاکستان سے خریدتی ہے وہ ہر بار رائس ملز کے نام سے دنیا میں ان کی اسی سے زائد یا اسی ممالک میں بہر حالی بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کا ہر بار رائس ملز کے نام سے اور وہ پاکستان کا فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ رائس تو صرف وہی اٹھاتے ہیں پاکستان سے اب کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے رائس ایکسپورٹ پر جب پابندی لگی تو ان رائس ایکسپورٹ کی پابندی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کا کردار کوئی نہیں تھا بلکہ خود پاکستان کی جو رائس کی اسوسییشنز ہیں رائس ایکسپورٹرز اسوسییشنز انہوں نے کردار ادا کیا اور ان کا کردار بھی اس لیے کامیاب ہوا کہ یہ ہربا والے جو ہیں ان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا تھا اور ان کے کاروبار کو نقصان پہنچ رہا تھا انہوں نے پاکستان سے چاول خریدتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے چاولوں کا راستہ جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے اس کی ایکسپورٹس ختم کی پھر ہماری جو رائس ایکسپورٹرز اسوسییشن انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہربا کی ایک رائس مل پاکستان میں بھی کھولی جائے کھلوائی جائے اور ان انہوں نے بہت کوششیں کر کے ہربا رائس کے جو ہربا رائس ملز کے جو سی ایو ہیں ان کو پاکستان بلایا ان کو پاکستان بلایا اور ان کے چھے شہروں میں سیمینار رکھے جب آخری سیمینار ان کا منڈی بہاودین میں ہو رہا تھا اور اس وقت تک وہ کنمنس ہو چکے تھے کہ ٹھیک ہے وہ اپنا ایک بہت بڑا سیٹ اپ پاکستان میں لگائیں گے کیونکہ پاکستان سے وہ چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں اور آلا کوالیٹی کے یہ چاول ہیں تو جب انہوں نے یہ تقریباً اپنا وہ ذہن بنا چکے تھے تو منڈی بہاودین کے سیمینار میں وہ شریک تھے کہ ان کو ان کی ایمبیسی کی طرف سے کال آتی ہے اور وہ کال سنتے ہیں اور فٹا فٹا دھورا سیمینار چھوڑ کے گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے واپس جانا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہوا ہے آپ کیوں اتنی جلدی سے واپس جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کا ایکس پرائم گرفتار ہو گیا ہے اور پورے ملک میں تمہارے آگ لگی ہے تمام طرف سڑکے بند ہیں اور مجھے میری ایمبیسی کیا رہی ہے کہ یہ اپنی جان بچا اور فوراں یا سے نکلو تو اب سوچیں کہ ایسے صورتحال میں کون پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا یعنی وہ شخص جس نے تقریباً تیہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنی رائے سمیل کھولے گا اس شخص کو ہم نے ڈرا دھمکا کے باہر بھگا دیا شاید یہ ہمارا مطمئن نظر ہے شاید یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ کوئی یہاں پر نہ آئے اور ہماری اجارہ داری قائم رہے ہم اپنا جیسا نظام گھٹیا گندہ میلہ چلانا چاہتے ہیں وہ چلاتے رہے اور ہماری حیجمنی کو کوئی متاثر نہ کرے یہی نظام اس کرپٹ سسٹم کو سوٹ کرتا ہے کہ جس میں ہم غریب رہیں جس میں ہم جو ہے وہ محکوم رہیں جس میں ہم کمزور رہیں تاکہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ طاقتور رہیں اور وہ جس طرح سے چاہیں اس قوم کو ہانکتے رہیں تو یہ بہت ہی انفورچونیٹ ہے اور اب دیکھئے اس وقت ویسے بھی جو لڑائی ہے وہ تیز ہونے والی ہے نو تاریخ کو یا گیارہ تاریخ کو کب کیا نو تاریخ کو شاید اعلان ہوا ہے نو تاریخ اسمبلیاں جو ہم ختم ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اپنی لڑائی شروع ہو جائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈنڈا دے کے پیپلز پارٹی کو بھی منا لیا گیا کہ جناب ووڑ دو کہ الیکشن ٹائم بنی ہونے پیپلز پارٹی کل تک کائرہ صاحب سے پوچھے نا بھولا کے اب کائرہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ایک سیکنڈ اوپر نہیں جا سکتا تینگ میں نے سے غیر قانومی ہوگا اب جناب وہ جب ڈنڈا دیا گیا ہوگا تو کہا گیا ہوگا کہ جناب دست کریں اور پیپلز پارٹی جو حکومت ختم ہوگی تو یہ ساری سیاسی جماعتیں آپس میں بھیڑ جائیں گی وفات کس کو دینا ہے پیپلز پارٹی کہے گی میں مجھے دو نون لکھ کہے گی مجھے دو پنجاب کس کو دینا ہے طریقے جو آپ کی استحقام پارٹی وہ کہے گی ہمیں بھی شیئر دیں پنجاب میں کافلک کہے گی ہمیں بھی شیئر دیں نون لکھ کہے گی ہمیں شیئر دیں ہمارے بلکہ ہم حکومت تو یہ ابھی جوتیوں میں جو دال بٹنے جا رہی ہے اس سے اور کبڑا ہوگا اور اللہ نہ کرے مگر اس سے پاکستان کے نظام میں اور در آنے پڑیں گی اور یہ جو چودہ جماعتوں کی حکومت پہلے ہے یہ اب سولہ جماعتوں کی حکومت بن کے آئے گی اور جو چودہ جماعتوں کی حکومت اگر ملک نہیں چلا سکی دے سولہ یا اٹھارہ جماعتوں کی حکومت ملک کیا چلا سکے گی یہ نئی جماعتیں آئی ہیں انہوں نے بھی تو اب حکومت میں آنا ہے تو یہ کیسے ملک چلائیں گے کیا کریں گے یہ سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ہے آپ کے پاس آئے تو دے دیجئے